ہیلو دوستو اسلام علیکم جونو نیوز نیٹ ورک میں خوش آمدید دوستو آج ایٹ ایسائی کافر نے مجاہد کلونی سرگودہ میں صبح چھے بجے کے قریب ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو اپنے گھر کے باہر جلایا اہل محلہ نے اس کافر سے قرآن پاک لیا اور وہ کافر ایسائی اپنے گھر گس گیا اور اہل محلہ نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور سرگودہ پولس اس کافر ایسائی کو لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتی رہی سرگودہ کے علاقے مجاہد کلونی میں قرآن مجید کی بے حرمدی کا افسوس لاکھ واقعہ پیش آ گیا تفصیلات کے مطابق مجاہد کلونی میں سلطان نامی شخص کے گھر کی دیوار کے پاس بوسیدہ قرآن مجید کے اوراک کا باکس نصب تھا سلطان کے والد نوید مسیح نے اس باکس سے قرآن مجید کے بوسیدہ اوراک نکالے اور ان کو گلی میں رہ کر آگ لگا دی اہل علاقہ نے جب یہ دیکھا تو عوام میں اشتیال پھیل گیا اور لوگوں نے سلطان کے گھر کا رخ کیا عوام کی بری تداد نے ان کے گھر کو توڑنا اور جلانا شروع کر دیا مشتل عوام نے سلطان کی جوتوں کی فیکٹری کو بھی آگ لگا دی پولس کو ون فائف پر اطلاع دی گئی اور پولس کی علاقہ کام موقع پر پہنچ گئے اس سے قبل ہی عوام نے سلطان کے والد نوید کو پکڑ کر شدید تشدد کیا اور مار مار کر ادموہ کر دیا جسے پولس نے باب مشکل عوام کی گریس سے نکال کر تشویش ناغ حالت میں گرفتار کر کے طبعی امداد کے لیے حسبتال منتقل کر دیا ہے عوام نے نوید کی گرفتاری کے دوران ریس کے ون ون ٹو ٹو کی ایمبولنس پر پتھراؤ کر کے اس کے ششے بھی توڑ دیئے سرگودہ کے آر پیو، ڈی پیو، ڈیپٹی کمیشنرز میں تمام اعلیٰ احکام موقع پر موجود ہیں اور حالات ابھی تک کشیدہ ہیں مزید علیہ پنجاب مریم نواز نے سرگودہ میں پیش آنے والے مذہبی واقعہ اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا سخت نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب کو فوراں سرگودہ پہنچنے کی ہدایات دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کینٹ ہوا ویڈیو چلے گئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتے رہے شکر گیا اللہ حافظ